حبی انصار الہودہ عبی رکیب آپ کی آمد بھی عجیب تھی آپ کا جانا بھی عجیب تھا بچے پیدا ہوتے ہیں آپ بھی پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بارہ ربی الاول ہے آپ کی دائی شفا بنت عمد اس کے ہاتھوں سے کڑوں ہزاروں بچے پیدا ہوئے آج حضرت عامنہ کی گود بھی بھر رہی ہے تو جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے بچے کی آمد ہے کوئی چراخ تو نہیں جلا جو کمرہ روشن ہو گیا اور ماں کے پیڑ سے بچہ نکلتا ہے تو آنول گندگی لے کر نکلتا ہے آپ میں ایک ماں کے پیڑ سے نکلے پاک صاف خوشبودار دھلے گئے آپ کو باہر غسل نہیں دیا گیا اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ ماں کے پیڑ سے نہلا کے باہر بھیجا بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ ماں کے پیڑ سے خطنہ کروا کے باہر آئے آپ کا خطنہ نہیں ہوا ماں کے پیڑ سے بچے کی ماں کی ایک رکھ آنٹ اور بچے کی ناف جڑی ہوتی ہے اس کو باہر آکے کے کٹا جاتا ہے آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کی ناف اللہ کے غیبی نظام سے ماں کی آنٹ سے جدا ہو کے باہر آئے ہیں خوشبو دھلے ہوئے خطنہ ہوا ہے ناف جدا ہے یہ پہلی حیرت تھی دائی کے لئے کے ایک ہی بڑھنے یہ کی وجہ بچہ ہے ماں کو بھی دکھایا ہے ماں کے پہلوں میں لٹایا ہے اس لٹانے میں کتے دیر لگی ہوگی دس منٹ پندہ منٹ بیس منٹ آپ یوں سیدھے لیٹھیں دائی پیچھے اٹھی ہے آپ نے کروٹ بدلی اور فل سجدے میں گوڑے چاہے گوڑے چاہے ہتھ ٹیک تھے متھا زمین تھے بستر تسٹے آئے لمبا سجدہ کیا لمبا لمبا امت کو پیغام دیا نماز لے کے آؤں گا چھوڑنا نہیں نوے فیصد نماز چھڑ گئی امت نوے فیصد آتے ہی سجدہ کیا پیغام دیا کہ گالتا میری توڑی چالی سال بعد ہو گئی لیکن پہلا پیغام ہے کہ سجدہ نہ چھڑے آجے اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری بات فرمائی السلام میری امت نماز نہ چھوڑ گئی یہ میرا آخری پیغام ہے نماز نہ چھوڑ گئی سارا پاکستان پھر لیا چپا چپا نوے فیصد نماز چھوڑ چکے ماں بھی ڈر گئی پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا سینہ ایسے تان کے اوپر ہوئے پورے مضبوط ہاتھ جیسے ہوتے ہیں اس ہاتھ پھر ٹیک لگائی اور اس ہاتھ کو اوپر کیا اور انگلی کا اشارہ ایسے کیا تو چاروں طرف نور ہی نور پھیلے اور آپ اس کے بعد زمین پہ گر کے وہی معصوم بچے آدھے گھنٹے کی عمر ہوئی لہذا ماں اور دائی دو میں پریشانی کیا چکر ان کو دو نہیں پتا کہ دو جہان کے سردار آ چکے ہیں وجہ کائنات تشریف لا چکے ہیں ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا یہ ہے کی یہ کھا تھا صحیح گود میں لینا تھا کہ گھر کی چھت ایسے پھٹی ان فرجت فیہا فرجت اور ایک دم اندر دھند آگئی دھند بادل سے زیادہ گہری ہوتی ہے دو فرتش ہے نظر نہیں ہم دی پورے کمرے میں دھند شاہ گئی غمامت غمام صحاب بادل غمام دھند اور اتنی گہری ہو گئی کہ گود میں بچہ نظر نہیں آ رہا اور اس دھند میں سے ایک آواز آئی آواز آئی توفو بھی مشارق الارض ومغاربہ لیعرف بسم ہی ونعت ہی وصورت ہی اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا پھرا دو اور پوری دنیا کو بتا دو اسے پہچانو یہ ہیں رہبر ان کے پیچھے چلو یہ ہیں حادی ان کیا اتبا کرو ان کی سنت کے رنگ میں رنگو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا اللہ تک پہنچے گا باقی سب گم ہو جائیں گے اگلا 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 اور اسے آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو صالح کی فصاحت دو لوت کی حکمت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا خسن جمال دو موسیٰ کا جاہ جلال دو یوشا کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو ایوب کا دل دو داوود کی شیر زبان دو ایوب کا دل دو یونس کی اتعاد دو یحییٰ کی عصبت پاکدام دی دو اور عیسیٰ کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو دیا سارے کا سارا اس بچے کو دے دو آدھے گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا سینے میں اتارا پھر تریسٹھ سال اس میں پرواز ہے کون جانے ہمارے نبی کی پرواز کو اللہ کے سوا کہ کیا مقام ہے کیا ہستی ہے یہ میرے نبی کی آمد سب سے جدہ سب سے منفرے بنو ساتھ کی عورتیں آتی ہیں اور آپ کو یتیم چھوڑ کے چلی جاتی ہیں حلیمہ بھی آتی ہے دیر سے آتی ہے وہ بھی یتیم چھوڑ کے چلی جاتی ہے لیکن مکہ کے سارے بچے قبیلی کی عورتیں لے جا چکی ہیں تو خامن کہتے ہیں وے لی نہ جاؤ سیتیم انہوں لے لے برکت اس جو ہی آپ کو گود میں لیتی ہیں تو آپ چھاتیاں دوس سے بھر جاتی ہیں حالانکہ خوشک چھاتیاں رات ہو گئی تھی خیمے میں آتی ہیں تو خامن سے کہتی ہیں چلو کوئی ڈاچی دا دو دو ایک دو چار کترے نکل آگن کاحت کا زمانہ تھا نہ جانور میں دودھ تھا نہ زمین پہ گھاس تھا وہ کہا لے گی کوئی کوشش کر رہا ہے میں دو چار کترے ہی نکل آگن تو میں پیل آماں تو تو ہی دو چار گھٹ پیل ہے جب وہ گئے اور اونٹنی کے تھنوں کو ٹوٹولا تو وہ مشک بن کے نیچے لٹک چکے تھے اور پورا گڑوہ بھر لیا پورا حلیمہ کہہ لے گی ایک تھلے ہم دے گی رات چیزیں تھڑا اس میں تو ایک کترہ نہیں تھا پھر دونوں کے لے گئے لگتا ہے یہ بچہ کوئی نصیب والا ہے صبح جب روانہ ہونے لگی ہیں تو ڈاچی پہ سامان تھا اور گدے پہ سوار تھی تو جب آپ کو لے کر گود میں گدے پہ سوار ہوئی ہیں تو اس نے ایک دم رخ بدلا اور بیت اللہ کی طرف مو کر کے زمین پہ سجدہ رکھ کیا پھر سر و پھایا آسمان کی طرف پھر زمین پہ سجدہ کیا پھر آسمان کے طرف سر اٹھایا پھر زمین پہ سجدہ کیا اس نادان جانور گدے کو بھی پتا ہے کہ دو جہان کے سردار میرے اوپر آج ہوئے اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور آسمان کے طرف مو اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا یہ میرے نبی کی آمد کا میں نے تھوڑا سا نشاہ خوبت ہے بھی انصار الہدہ حبی انصار الہدہ موسیقی